اے فضل عمر تیرے او صاف کریمانا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اتر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گی اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا تیرہ مارچ سن انیس سو چودہ جمعے کا دن تھا جب حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات این جمعے کے وقت ہوئی جماعت کے لیے یہ ایک نازک وقت تھا مرخہ چودہ مارچ سن انیس سو چودہ عیسوی بروز ہفتہ قادیان میں حاضر الوقت احمدی احباب اثر کی نماز کے بعد انتخاب خلافت کے لیے مسجد نور میں جمع ہوئے قریباً دو ہزار کا مجمع تھا سب سے پہلے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت پڑھ کر سنائی جس میں جماعت کو ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی نصیحت تھی مولانا سید محمد احسن امروحی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے کھڑے ہو کر تقریر کی اور خلافت کی ضرورت اور اہمیت بتا کر تجویز کی کہ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میری رائے میں ہم سب کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ پر جمع ہو جانا چاہیے کہ وہی ہر رنگ میں اس مقام کے اہل اور قابل ہیں اس پر سب طرف سے ہاں حضرت میاں صاحب حضرت میاں صاحب کی آوازیں اٹھنے لگیں اور سارے مجمع نے بالاتفاق اور بالاسرار کہا کہ ہم اس تجویز کو بدل و جان قبول کرتے ہیں حاضرین مجلس بلا توقف بے اختیار لبیک لبیک کہتے ہوئے حضرت صاحب زادہ صاحب کی طرف بڑھے یہ نظارہ اور لوگوں کا جوش و خروش کسی دیکھنے والے کو بھول نہ سکتا تھا لوگ چاروں طرف سے بیعت کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے اور یوں نظر آتا تھا کہ خدای فرشتے لوگوں کے دلوں کو پکڑ پکڑ کر منشاہ ایزدی کی طرف کھینچے لارہے ہیں اس وقت شوق کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے چاروں طرف سے آواز اٹھ رہی تھی کہ حضور ہماری بیعت قبول کریں حضور ہماری بیعت قبول کریں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے چند لمحات کے تعمل کے بعد جس میں ایک عجیب قسم کا عالم تفکر تھا فرمایا مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں اس پر مولوی سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بیعت کے الفاظ بولتا جاتا ہوں آپ ان کو دہراتے ہوئے لوگوں کی بیعت لینا قبول کریں غرض جب حاضر الوقت لوگوں کا اسرار بڑھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بیعت لینے کے لیے بڑھایا اور بیعت شروع ہو گئی الفاظ بیعت کا سننا تھا کہ یک لخت مجلس پر ایک سن ناٹا چھا گیا جو لوگ قریب نہیں پہنچ سکتے تھے انہوں نے اپنی پگڑیاں پھیلا کر یا ایک دوسرے کی پیٹھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کے الفاظ دہرائے اور اس طرح خدا کے مسیح کی یہ پیش خبری مقرر بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی کہ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے